نعرے تکبیر، نعرے رسالت، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اے کاش پا جائیں ہم راستہ منزل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر ninjum اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ اصحاب جنہ اصحاب الجنہ کنم ل pitched ساب رآتا على جبل لرأيته لرأيته خاشع متصدع من خشية الله وتلك الأمثال مغربها آآ للناس لعلهم يتفكرون صعود هو الله الذي لا إله إلا بُرْ عالم الغیم والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک قدوس السلام مؤمن عزیز جبار متكبر الملک قدوس السلام مؤمن المهمن العزیز المؤمن المهمن العزیز جبار متكبر سبحان اللہ عن ما يشربون سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے چنداز میں مغترم مولانا حافظ وقاری شاہد رزا صاحب قبلہ حنفی جو تلاوتِ قلامِ الٰہی سے میرا راب کو فیض یاب کر رہے تھے اس شاق جو موجود ہیں غوث و رزا کے ہیں ہم رہنے والے وادیِ ذکر و سنا کے ہیں اس شاق جو موجود ہیں غوث و رزا کے ہیں ہم رہنے والے وادیِ ذکر و سنا کے ہیں اور قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا سبحان اللہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں غوث عظم کے دیوانے یہاں موجود ہیں غریب نواز کے ماننے والے یہاں موجود ہیں حضور عالی حضرت کا نام لینے والے یہاں موجود ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نبیوں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا قرآن ہے مکمل چہرہ میرے نبی کا آئیو سن نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انشاء اللہ تعالی ملک اور بیرون ملک کا سفر کرنے والا جو آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے اپنا پاکیزہ لہجہ لے کر آپ کے سامنے انقریب آنے والا ہے اور اسی کے ساتھ انشاء اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے شائر اسلام مطح خیر الانام محترم عرفان نزال لحتوی بھی موجود ہیں اور خطیب زیشان حضرت مولانا غلام مرسلین صاحب قبلہ تشریف لکھتے ہیں جن کے نصیحت آمیز گفتگو سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوگا انشاء اللہ آئیوں سے پیشتر صرف تین شیر کی قید ہے تین شیر پیش کرنے کے لیے محترم قاری الطاف وہمی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں ناتے مصفاگن بنائیں اور اسی سے اس برگرام کی ابتتاہ اور آغاز بھی انشاء اللہ ناتیا دور چلے گا اس کے بعد خطاب کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنت و شریعت کا پیغام ہمیں اور آپ کو سننا ہے انشاء اللہ میرا تو سب کچ میرا نبی ہے 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 سیاہیا مجھ میں داگ مجھ میں سیاہیا مجھ میں داگ مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں اسی کے چراغ مجھ میں اساس اے قلب جاوہی ہے اساس اے قلب جاوہی ہے اساس اے قلب جاوہی ہے میرا تو سب کچ میرا نبی ہے میرا تو سب کچ میرا نبی ہے میرا تو سب کچ میرا نبی ہے میرے گناہوں پہ اس کا پردہ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ زمیر پر ہاشی ہے اسی کے زمیر پر ہاشی ہے اسی کے شعور بھی اس کا واضگردہ زمیر پر حاش یہ اسی کے شعور بھی اس کا واضگردہ وہ میرا ایمہ میرا تیا کن وہ میرا پیما نہ ایتمندن وہ میرا ایمہ میرا تیا کن وہ میرا پیما نہ ایتمندن وہ میرا میگا رزن زندگی ہے وہ میرا میگا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے محبت سبونے سباناللہ یہ آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا اگر کہے گا تو روز محشر اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے اسے بھی مولا معاف کر دے سیاہیاں داغ صاف کر دے اسے بھی مولا معاف کر دے یہ میرا آشن ہے قادری ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے اسلام علیکم ماشاء اللہ مجموع خوبصورت نظر آرہا ہے الحمدللہ یہ سادات کرام کے قدم کی برکتے ہیں کہ آج آپ کی اسے کٹوان کے دہوا کی سرزمی پہ حاجی خرشید صاحب کے اسے وسیع میدان میں الحمدللہ سادات کرام کا فیض ساون بحدوں کی طرح برس رہا ہے ہم اور آپ اس میں غطہ زن ہو رہے ابھی آپ نے دیکھا کہ قدم ناز ہمارے بلگرام شریف کے شیخ کے قدم کی برکت ہم اور آپ حاصل کیے اپنے سینے میں سمیٹھتے ہوئے اور سیدی سرکار حضور مجاہد ملت کے لادلے حضور حبیب ملت کے جلوے آرہ کو ہم نے دیدار کیا الحمدللہ فیضیاب ہوئے کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ممبر رسول پہ آل رسول کی آمد حمد ہوگی انشاءاللہ آئیے پڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے مہمان شاعر مدہ حضی شان واصف شاہ حدہ محترم محمد عرفان نزال لختوی صاحب جو تشریر سکتے ہیں آئیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں اور آپ کو نمازیں لیکن آئیے دل لگا کر چی لگا کر نبی اور آل نبی کی محبت میں سیدنا امام حضان مجدبہ سکار سیدنا امام حسین شہید کربلا کی محبتوں کا جام سے سیراب ہوتے ہوئے آپ اپنی آواز کو اچھے انداز میں استعمال کرے اور اپنی آواز کا استعمال کرے نعروں کا جواب دے جتنے لوگ موجود ہیں محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر میں اس لئے نعرہ لگوا رہا ہوں کہ تاکہ سادرت اکرام کی آمد ہو تو آپ اس طرح سے بیدار رہے محبتوں کا امتحان ہونے والے بہت سے لوگ پیچھے کھڑے ہیں سوچتے ہیں کہ میں پیچھے سے ہی دیکھ لوں لیکن اگر بیٹھ جائیں تو اچھا ہوگا کیونکہ سادات اکرام کے آنے کے لیے ان کا استقبال بہت ہی عدب کے ساتھ کیا جاتا ہے سیدی سرکار آلہ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاظل بریلوی علیہ الرحمت بریزوان جب کسی سادات کی خانکہ میں تشریف لے جاتے تھے تو جہاں سے اس سادات اکرام کی خانکہ کی حدود شروع ہوتی تھی اس سے پہلے آپ اپنی چپل کو اتار لیتے تھے وہاں سے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے ذرا سوچئے ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے پیغام دیا ہے اپنے کردار حسنہ کے ذریعے تو آپ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا برائے کرم بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو یہ جگہ مل جائے کیونکہ بعد میں جگہ مل جائے یا نہ ملے ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے بعد میں جگہ بیٹھ جائیں بھائی جان محبت ہے تو آل نبی کی محبت میں بیٹھ جائیں اولاد رسول کی محبت میں بیٹھ جائیں بہت سے لوگ کھڑے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے برائے کرم جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں تاکہ ایک خوبصورت ماحول بن جائے خوبصورت مجمع بن جائے اور نہایت خوبصورت مجمع بن جائے تاکہ جب حضور شیخ طریقت کی آمد آمد ہو تو وہ دیکھے کہ کتنی محبتوں کے ساتھ یہاں اس شاہ کے غوث و فاجہ کی آمد آمد ہے محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں جذبہ امام حسینی رکھتے ہوئے جذبہ امام حسینی کے ساتھ ساتھ محبت سادات اکرام رکھتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں تو آپ برائے کرم بیٹھ جائیں ایب نے معزز مہمان کا مدہ زیشان کا محترم محمد عرفان کا استقبال کیا جائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت بستی بستی قریا قریا فیض کا ساغر علم کا دریا نارے تکبیر نارے رسالت فدائے حق فدائے سید زیشان آئیے فدائے حق فدائے سید زیشان آئیے نبی کی نات پڑھنے کے لئے اربان آئیے موسیقی